شکر گزاری ہے کہ خدا دعاوں کو جواب دیتا ہے آٹھ سال کے بعد خدا نے اپنا بڑا کام کیا ہے سبا سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس سارے عرصے میں کس طرح سے خدا ان کے ساتھ رہی اور کس طرح وہ ایسی بہنی جو یہاں موجود ہیں اور ان کے اگر ابھی تک جولی نہیں بری تو کس طرح وہ خدا من میں کہم رہ کر اپنی خوشی پا سکتی ہیں اپنی امید کو حاصل کر سکتی ہیں میرا دل شکر گزاری سے لبریز ہے خدا من کے لیے جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اس بات کے لیے میں خدا من کے شکر گزار ہوں کہ اس کی وفاداری ہماری وفاداری پر محکوف نہیں ہے اس بات کے لیے خدا من کا شکر گزار کہ ساری عزت سارا جلال اسی کے لیے ہے وہ انسان کے ارادوں کو اس کی وفاؤں کو اس کے کاموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ اپنی محبت اور شفقت اور وفاداری کو دیکھتا ہے خدا من کا شکر ہو یہ آٹھ سال شروع کے تو بہت اچھے تھے لیکن آہستہ 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 یہ مشکل ہوتے چلے گئے سپیشلی میرے لیے اور میں نے بہت سٹرگل کیا میری حزبن نے بہت سٹرگل کیا ہم دونوں مل کر ہی سٹرگل کرتے رہے کافی عرصہ ہم کراچی بھی گئے ہم لاہور بھی گئے اور یہاں پر بھی کئی ڈاکٹر ہم نے ٹرائے کیے اور دیسی دوائیاں جو کوئی مشورہ دیتا تھا ہم اس کو اپنے اوپر اپلائے کرتے تھے پھر ایک نئی ٹکنالوجی آئی ہے آئی یو آئی کی آئی وی ایف کی میں نے آئی یو آئی بھی ٹرائے کیا اور ڈاکٹر کے مطابق میرا آئی یو آئی بھی بہت اچھا ہوا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس کے مطابق سب کچھ اچھا تھا لیکن پھر بھی آئی یو آئی جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوا پھر ایسی دوران میں بہت زیادہ انزائیٹی میں چلی گئی دو سال میں نے انزائیٹی میں گزارے ہیں پھر بس میری یہی لالچہ تھی کہ خدا کسی طرح سے مجھے ایک بیٹی دے دے اور میرے سے اتنا صبر کرنا بھی مشکل تھا کہ جو خدا کے انتظام کے مطابق نو مہینے ایک ماہ انتظار کرتی ہے میں کہتی تھی میں یہ بھی نہیں کر سکتی بس مجھے اڈاپشن کرنی ہے کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی کوئی بھی ہو لیکن یہ خدا کا میرے لیے خدا کی مرضی نہیں تھی اسے دوران میں کہی دفعہ گری کہی دفعہ خدا کے کلام نے مجھے اٹھایا اور لاسٹ ٹائم اس کی کنسیونگ سے پہلے میں انزائیٹی کی ہائک پیک پہ تھی بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کسی طرح سے میری گود میں بچہ آ جائے اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑے بس میں ادھر سے بولوں اور ادھر میرے لیے ہو جائے کیونکہ میں آٹھ سالوں سے انتظار کر رہی تھی اسے دوران میں نے لارس سے چھپ کر لارس کو بتائے بغیر میری دوست ہے سہیدہ وہ یہاں سے دور جو ہے اس کا ایک کلینک ہے میں نے اس کو بولا کہ تو میرے لیے نہ وہاں سے ایک لڑکی لے میں یہاں پہ کسی کو نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی لارس کو بس تو نے آ کے یہ بھی نہیں بولنا کہ تو نے منگوائی ہے تو نے بولا تھا تو نے بس کہنا ہے کہ بس میں لیے آئی ہوں مجھ سے تیرا دھوک نہیں دیکھا جاتا تھا اب لارس آپ نے رکھنی ہے رکھیں نہیں رکھنی تو میں اس کو واپس نہیں لے کے جاؤں گی اس کو میں نے فون کر کے ایک اے بھی دیا ہوں لیکن اگلے ہی دن مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی اور رول کچھ مجھے بے چین کر رہا تھا اور مجھے وہ ورس بار بار یاد آ رہی تھی کہ انسانوں پہ بھروسہ کرنے والا شخص ملاؤن ہے لیکن خدا پہ بھروسہ کرنے والا شخص مبارک ہے میں نے کہا نہیں خداون میں لانتی نہیں بننا چاہتی اولاد تو آ جائے گی لیکن اس اولاد کا کیا فائدہ جس میں تیری مرضی نہ ہو اور میں لانتی ہو جاؤں میں نے اس کو دوبارہ پوان کیا میں نے کہا نہیں سہیدہ میں مجھے نہیں چاہیے لیکن مجھے بار بار جو انزائٹی تھی اس کی وجہ سے میں بار بار گر جاتی تھی اور میرا جو ایمان تھا وہ ٹم ٹمانے لگتا تھا لیکن خدا حمد کا شکر ہو کہ خدا ٹم ٹماتی باتی کو بچھنے نہیں دیتا اور انہی دنوں میں میری انزائٹی اتنی زیادہ بڑھ گی کہ میں نے گھر پہ میں تو اس کو تماشا ہی کہوں گی کہ میں نے اتنی لڑائی کی اتنا تماشا لگایا اور میرے گھر والے بھی آگے کہ کیا ہو گیا ہے بس لارس نہیں مانتے تھے اڈاپشن کے لیے میں نے کہا نہیں یہ شخص مجھے مار دینا چاہتا ہے یہ اڈاپشن کے لیے نہیں مان رہا پھر میرے گھر والوں نے بات کی سپیشل ہی میرے بڑے بھائی نے اور لارس کو بولا کہ تم مان جاؤں پھر میرے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں اڈاپشن بھی کروا کے دوں گا اور آئی بی ایف کے لیے بھی تمہیں بھیجوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ دن وہ دن بہت مشکل تھا میرے لیے کیونکہ میں اس دن بلکل ٹوک چکی تھی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں بلکل ایسے تھی جیسے کوئی پاگل شخص ہوتا ہے اس اگلے دن میں اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس گئی اس نے مجھے میڈیسن چینج کی میری اس دن ہم گھر چلے گئے میں اپنی نند کی طرف رہ رہی تھی پھر ہم اس دن گھر سے ہم پھر اگلے دن جب واپس آئے تو لارس نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور انہوں نے ایک بچہ ان کی گود میں دے دیا تو مجھے اٹھ کے کہتے ہیں صبح اٹھتے ہی کہ تجھے بیبی مل گیا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مطلب میں بلیو اور نوٹ بلیو کے دربیان میں کھڑی تھی میں نے مکمل یقین نہیں کیا تھا لیکن خدا ہمارا خدا وفدار خدا ہے اس نے میری ناومیدی میں بھی مجھے امید بخشی ہے اور اس سے پہلے کہ انانش آتی دو مہینے پہلے ہم دونوں نے اپنی ٹیسٹ کروائے تھے دوبارہ سے اور وہ ٹیسٹ ان ٹیسٹ میں ہم دونوں اس قابل نہیں تھے کہ ہم اولاد پیدا کر سکتے لیکن خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے وہ میرے لئے سب کچھ کر سکتا ہے وہ بھانچ کا گھر بسا سکتا ہے ہیلیلیویہ اس نے میرا گھر بسایا ہے اس نے مجھے بچوں والی بنا کر دل شاد کیا ہے خدا ان کا شکر ہو وہ خدا جو میرے لئے نا امیدی میں سے امید پیدا کر سکتا ہے وہ آج آپ کی نا امیدی میں سے بھی امید کو پیدا کرنا جانتا ہے فقط اس پر اتقاد رکھئے اس پر بھروسہ کیجئے آمین ریز لارڈ حالیلیویہ آپ لکھو تینکی جیز جج میں موسیقی